بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے گھروں میں بنتا بھی ہے یہ نہیں بات یہ تو مزاقی بات تھی خیر یہ بہت سے گھروں میں بنتا بھی ہے مگر یہ ہے ترقیب میری دادی جان کی دادی جان بہت شوق سے بناتی تھی بہت اچھا بناتی تھی اور اس کے بہت فائدہیں یہ بنا رہے ہیں ہم جناب ایلو ویرا کا حلوہ مگر اس میں ہم نہ سوجی ڈالیں گے نہ ہم آٹا ڈالیں گے نہ میدہ ڈالیں گے مگر صرف اور صرف ایلو ویرا کا حلوہ بنائیں گے اس کے لیے میں نے یہ موٹے موٹے سے ہیں اور یہ اتنے بڑے ہیں یا صرف اور ہیں نا موٹے موٹے سے ہیں مگر یہ لیے ہیں میں نے چھے عدد پتے لیف لیے ہیں اور اس میں کیا جائے گا یہ ایک کا بھر کے دو جائے گا اور یہ اس میں میوہ جا جائیں گے یہ دو ٹیبل سپون میں نے چاروں مغز کے لیے ہیں گویا پانچوں مغز کے اور یہ ہے بادام دس سے بارہ ہیں دس بارہ ہیں بادام دس بارہ ہیں جناب یہ پستے اور یہ ہے گوند یہ ہے دو ٹیبل سپون گوند اور دو ٹیبل سپون ہی یہ لیا ہے میں نے چاروں مغز ٹھیک ہے اور اس میں یہ جہا ہم نے کھویا رکھا ہے تھوڑا سا کھویا جائے گا اور یہ چینی جو ہے ہم حسب زائقہ ڈالیں گے کیوں کہ جب یہ پکے گا تو شرنگ ہو جاتا ہے اس لیے ابھی ہمیں بتا نہیں سکتے کہ کتنا ڈالے گا یہ چار پانچ چمچے ڈالے گا یہ چھے چمچے چلے گا جب یہ شرنگ ہو جائے گا اس کے مطابق ہم یہ بتائیں گے کہ اس میں اتنا چینی ڈال سکتی ہے اور یہ ہے دودھ ایک پیالی دودھ جلے گا اس میں بھر کر اور جناب اس کے فائدے تو بہت ہیں یہ بالوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ سکین کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ ہڈیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کے فائدے بے شمار ہیں پٹھو کے لیے فائدہ مند ہے اس کے فائدے بے شمار ہیں بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اس کی ایک ٹپ میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں اگر آپ صبح اس کا ایک گلاس پانی میں اس کو توڑ یعنی کہ چھیل کر اور چھوٹے چھوٹے صرف ایک انچ کا ٹکڑا چھوٹے چھوٹے بارک بارک چھوٹے چھوٹے بارک اور اس کو پانی میں沟ی نگل لیں تو آپ کی تمام مسائل CHALL ہوں گے اب سب سے پہلے اس کے یہ جو سائیڈوں میں کٹے ہوتے ہیں ہم یہ ہٹائیں گے یہ سائیڈوں میں کٹے جو ہیں ہم یہ اس کے ہٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بتاتے ہیں اس کے چھین لیں گے یہ اور پھر ہم یہ اس سے ہٹا دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہم یہ اس سے آرام سے ہماری سے چھل جائے گا اب یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو چھیل لیا ہے اب کرنا کیا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل باریک باریک اس میں لائنے لگا دیں گے ہم بلکل اور یہ اچھے سے چوب ہو جائیں گے ہمارے یہ دیکھیں یہ باریک باریک اس طرح سے اس کو ہم آرام سے نکل جاتا ہے تمام گودہ جتنا بھی باریک آپ کر سکتے ہیں اتنا ہی باریک کر لیں اسی پہی جتنا باریک آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو جو موٹا ہوت لگ رہا ہے اسے ابھی اور باریک کر دیں بس آپ کیا ہے یہ ہم نے یہ لیا اور اس کو اس طرح سے تمام گودہ آرام سے دیکھیں کتنا اچھے سے نکل گیا آپ کہیں اس سے نکال لیں چھوڑی سے بھی نکال سکتے ہیں چمچے سے نہیں تو چمچے سے زیادہ بہتر یہ چھوڑی بھی ہے ہمارے پر تو چھوڑی سے بھی نکال سکتے ہیں اور ہم چمچے سے بھی نکال سکتے ہیں صحیح یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم تمام ایلو ایرا کے پتوں کا تمام گودہ نکال لیں گے اور یہ پھر بتائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل باریک باریک چوب ہے یہ بلکل باریک چوب تو اس طرح سے نکال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی دیکھیں کہ میں نے یہ پین لیا ہے اس پین میں ہم یہ کسان کا بناسپتی گھی ڈالیں گے گھی اب یہ جو گھی ڈالیں گے ہم کتنا ڈالیں گے یہ تین بڑے چمچے یہ والے تین بڑے چمچے ڈالیں گے اگر آپ کے پاس اصلی گھی ہے تو آپ اس کی جگہ اصلی گھی استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے نہ کہ ڈال دا سے صحیح یہ تین دو ہو گئے اور یہ تیسرا یہ چمچے یہ تین چمچے ہم نے بھر کے یہ گھی ڈال دیا ہے اور اب اس میں یہ تمام ایلو ویرا جیل جو ہم نے نکالا ہے پتوں سے یہ اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں صحیح اور بعد میں تھوڑا گھی اور بعد میں بھی ڈالے گا اس لیے کہ جب یہ شرنگ ہو جائے گا تو پھر بعد میں بھی ہم تھوڑا ڈالیں گے دیکھیں گے کتنا اس کی ضرورت ہے کیا کہ ہمیں اس میں کم بہت زیادہ گھی نہیں ڈالنا ہے بٹ اس کی ضرورت کے مطابق ہمیں استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ شرنگ ہوتا ہے اس وجہ سے پہلے کم ڈالنا پڑتا ہے پہلے کم ڈالتے ہیں اس میں یہ ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ یہ پکے پھر بتائیں گے آپ کو ابھی دیکھیں کہ یہ اب پکنا شروع ہو گیا ہے اچھے سے ہے اب کرنا کیا ہے یہ دودھ یہ دودھ بھی اسی میں ڈال دینا ہے ہمیں تاکہ یہ ہمارا پکنے کا عمل جاری رہے دودھ میں پکے گا اچھے سے اب یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اب اسے پھر پکنے دیں گے اور یہ یہ دیکھیں اس سے نہیں گھبرانا کہ یہ دودھ پھٹ گیا ہے یا نہیں اس طرح کیا ہوگا یہ مگر یہ اسی طرح سے ہوتا ہے اس میں جاتا ہے تو اس سے نہیں گھبرانا اب یہ دیکھیں کہ یہ پک پکے کہ اتنا خوشک ہو گیا ہے ابھی اور بھی خوشک ہو گا اس کا پانی ابھی یہ دیکھیں بلکل اب اس کو گاہ بگاہ ہم اس کے طرح سے چلاتے جا رہے ہیں اور یہ خوشک ہوتا جا رہا ہے تھوڑا تیز آنچ کر دیتی ہے میں نے تاکہ جلدی ہو جائے اور گلبی جائے تمام بہت زیادہ تیز نہیں بس میڈیم سے تھوڑ اس سے زیادہ بس تو یہ ابھی اور بھی پکے گا تاکہ پکنے کا ملے بھی اس کا جاری ہے بھی دیکھیں کہ اتنا پانی خوشک ہو گیا ہے کہ ہمیں گھی جو ہے اس کا نظر آنے لگا ہے تھوڑا تھوڑا سا ہے یہ سب اب کیا کرنا ہے کہ اب یہ کھویا ڈالنا ہے ہمیں کھویا جو ہے ہم یہ اس میں ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ کھویا ہے تو آپ اس میں اتنا ہی اور ڈال دیں گویا اس میں ایک پاؤ کے قریب آپ ڈال دیں ایک پاؤ آدھا پاؤ جتنا زیادہ ڈالے گا اتنا ہی اچھا لگے گا جتنا میرے پاس اس وقت جو تھا میں ڈال دیا اب یہ کہ اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو پھر زیادہ ڈال دیں آپ اس میں ٹھیک ہے تو یہ اب یہ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس میں یہ مکس ہو جائے گا تو پھر اسے بھونیں گے اور اس میں چینی بھی ڈالیں گے ابھی دیکھیں کہ کھویا بھی میلٹ ہو گیا ہے بلکل اس میں اور یہ گھی اوپر نظر آنے لگا ہے تو اب اس پوزیشن پہ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس میں چینی ڈالنی ہے یہ یہ ہمیں چھے چمچے ڈالیں گے آپ کم کھانا پسند کریں تو آپ پانچ بھی ڈال دیں صحیح ہے اب یہ چینی میں نے سکس ٹیبل سپون ڈالی ہے آپ اگر کم کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں 3 سے 4 یا 5 آپ کو جتنا پسند ہو اتنی ڈال سکتے ہیں اس میں اب یہ کہ چینی کا پانی بھی بنے گی چینی پانی چھوڑے گی اپنا پھر وہ خوشک ہوگا پھر اسے بھونیں گے جب تک کے لیے پھر یہ ہے کہ اس میں پانچ منٹ اور لگیں گے کویا اب یہ کہ اس کے چینی کا پانی بھی خوشک ہو رہا ہے اب اسے تھوڑا مسلسل جو پانچ میٹر گونتے رہنا ہے تاکہ اچھے سے یہ گون جائے ہمارا یہ دیکھیں کیسا یہ چھوڑ رہا ہے پیندہ چھوڑ رہی ہے سارا الویرہ چھوڑ دے رہا ہے پیندہ اور گی ہمارا اوپر آنے لگا ہے اور ابھی تھوڑا سا اور گونیں گے تو یہ اچھے سے ہو جائے گا صحیح اور اس میں پھر ہم ڈالتے ہیں اب یہ ہم چھوڑکی بھر زردے کا رنگ اس میں ڈال رہے ہیں چھوڑکی سے بھی کم تھا گویا اب یہ دیکھیں بھونتے جا رہے ہیں اس کو اب دیکھیں کتنا اچھا کلر آگیا یہ زبردست لگ رہا ہے بہت زبردست اب یہ گون گیا ہے اب یہ ہے کہ اس میں چاروں مغز ڈال دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے سے چاروں چاروں مغز بادام ڈال دیتے ہیں تھوڑے پیستے ڈال دیتے ہیں اور یہ جو ہے گوند کو ابھی ہم گون لیں گے اب یہ دیکھیں اس سب سے اتار لیتے ہیں چولہ کرتے ہیں اور اب ادھر گون کو گھی میں ہم گون لیتے ہیں یعنی کہ ہم فرائی کریں گے تھوڑے سے گھی میں اور ہمیں یہ گھی جو ہم نے تین سے چار چمچے تین چمچے ڈالا تھا وہ ہی ہمارا ٹھیک رہا اس کے خوش کھونے پر ہم نے زیادہ نہیں ڈالا اور وہی تین بڑے چمچے ڈال دیا تو یہ دیکھیں بلکل سیٹ رہا اور یہ دیکھیں یہ بلکل اوپر آیا ہے اور یہ گویا تیار ہے اور اتار لیتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اس میں نے تھوڑا سا گھی ڈالا ہے وہ ہی گھی ڈالا ہے ڈال جائے اس میں مکس کر دیں گے یہ باقی جو ہے یہ سب گارنش پر ڈال لیں گے اس لیے ہم نے اس میں سے بچا لیے تھوڑا تو اس ہی یہ آرام سے پرائی ہو جائے دیکھیں کہ میرا الو گرہ کا حلوہ تیار بہت مزیدار بہت مزیدار اور یہ کہ آپ نے دیکھا کہ تسلے میں کتنا زیادہ اس کا گودہ تھا مگر یہ شیئرنگ ہو کر پکنے کے بعد یہ صرف ایک پیالی بنتا ہے یہ اتنا زیادہ کیونکہ خوشک ہو جاتا ہے پک پکے پانی ہوتا ہے اس میں یہ بنا بہت مزیدار کڑوا نہیں ہوتا کڑوا کڑوا چیزیں ڈالی ہیں تو نائی کڑوا ہے اور نائی کسیلہ ہے بہت مزے کا بنا ہے اس طرح سے بنائیے مزے لے لے کے کھائیے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو اچھے اچھے کمنٹس کر رہے ہیں مجھے موٹیویٹ کر کمنٹس کیا کریں اس سے مجھے حوصلہ افضائی ہوتی ہے جتنا زیادہ میری ریسیپی کو دیکھا جاتا ہے اتنی مجھے خوشی ملتی ہے تو آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ میری ریسیپی کیسی لگی تو پھر چلیں آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا اچھے اچھے کمنٹس کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تو چلیں پھر ہم یہ کھاتے ہیں اور آپ سے لیتے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں جب تک کے لیے اللہ حافظ